خبر یہ ہے کہ آٹھے کے دام آرٹ اوف کنٹرول ہے نان بائی اسوٹییشن نے نان روٹے کی حضورت میں خوشش بائی اضافہ کا اندیا دے دیا ہے 25 ستمبر سے روٹی 20 اور نان 30 روپے کرنے کا از خود فیصلہ کیا گیا ہے شہر کے پندرہ ہزار تنوروں پر روٹی نان مہنگا ہوگا جبکہ صدر نان بائی اسوٹییشن افتاب گل کا اس مطالعہ کہنا ہے کہ اگر تنوروں کو رلیف نہ میرا تو روٹی اور نان مہنگا کر دیا جائے گا مزید جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز نمران اکبر سے جی امران میں اس وقت موجود ہوں انار کری دھوبی ملا میں اور اس وقت آٹھے کے دام آٹ اوف کنٹرول ہیں اور شہر میں جو اس وقت موجود جو تندور ہیں پندرہ ہزار سے زائے تندور ہیں جہاں پہ روٹی اور نان مہنگا کرنے کا اندیا دے دیا گیا ہے نان بائی اسوٹیشن کی طرف سے اور اس وقت روٹی کی قیمت دس روپے اور نان کی قیمت بیس روپے ہے جبکہ پچیس سپتمبر سے یعنی دو روز بعد پیر کے روز نان اور روٹی کی قیمت بھرہ دی جائے گی اگر انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات نکام ہوئے اور روٹی کی قیمت ہوگی بیس روپے اور نان کی قیمت ہوگی تیس روپے خوش رباہ اضافہ ہے ایک طرف میری طرف جو ہیں وہ تندور مالک ہیں ایک طرف گاہک ہیں پہلے تندور مالک سے بات کرتے ہیں کیونکہ کیا مسائل ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں کتنی کی روٹی بیچ رہے ہیں ہم دس روپے کی روٹی بیچ رہے ہیں بیس روپے کی روٹی بیچے کے تیس روپے کا نان بیچیں گے اگر آٹا تو ملتا ہے نہیں آپ کو پتا ہے جو آٹا نو سو سی روپے کا تھالا گیا رہے ہیں پندرہ سو کا دے رہے ہیں فین کی بوری تھی چھتر سو کی ابھی ہے بان میں سو کی پچار میں سو کی بوری دے رہے ہیں آٹا بھی مہنگا ہو چکا ہے گندو بھی مہنگا ہو چکی ہے گاہ کڑے ہیں مجھے بتائیں کہ حکومت کی طرف ریلیف تو دیا گیا تھا مگر چونکہ گندو بھی مہنگی ہو گیا آٹا بھی مہنگا ہو گیا کس طرح سے مشکل وقت میں ہم ہیں اور آپ ہی ہیں اور روٹی کتنے کی یہاں سے آپ کو مل رہی ہے دیکھیں سر ابھی ہم لوگ دس روپے کی روٹی لے رہے ہیں بیس روپے کا نان ملتا ہے چھے جی ہمارے گھر پر کھانے والے ہیں تو دو سو چالیس روپے کا نان ملتے ہیں دس نان ہر شہری پرشان ہے مہنگائی بہت ہو چکی ہے اور اس وائلے سے حکومت کی طرف سے جو ریلیف تھوڑا بہت دیا جا رہا تھا اس کو بھی ہتم کر کے آٹے کی قیمتیں جو ہیں اس میں خوش رباہ اضافہ کیا ہے یعنی دس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت چھے سو اٹالیس روپے بیس کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت جو ہے وہ تیرہ سو دس روپے تھی جو کہ بارہ سو پچاندو روپے ہو گئی مگر اس سے پہلے اگر انتظامیہ کے ساتھ مذاکرہ تو ہو جاتے ہیں تو یہ روٹی کی قیمت اور نان کی قیمت میں جو ہے ان کے درمیان دیکھا جائے گا نہیں تو ڈل لوگ برکرا رہے گا بہت شکریہ عمران